اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ڈیکسٹوپ کے آئیکن یعنی کے سارٹ ویر کے یہ شارٹ لنک بنے ہوتے ہیں یہ اگر بائی ڈیفالٹ کسی اور سارٹ ویر میں چینج ہو جاتے ہیں تو وینڈو دوبارہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کیوں نہ اس کا حل ڈھنڈے کیوں نہ ہم ان کو ٹھیک کریں تو آج میں آپ کو وہی طریقہ بتاؤں گا یعنی اگر آپ کا یہ کیمٹیشیا نائن گوگل کروم ان پیج وغیرہ کسی ایک ہی سارٹ ویر میں اوپن ہونا ہے لائک ایز کے اگر ہم یہ ہی ہے اس فائل کو اوپن ویڈ فرام وینڈو فوٹو ویور اس کے ساتھ اگر ہم اوپن کر دیتے ہیں آلویز کر دیتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی یہ آئیکن ہوں گے سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اب انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینجر جو انسا ہے وہ فوٹو میں ہو گیا ہے کمٹیشیا نائن فوٹو میں مطلب اب یہ آئیکن میرے فوٹو میں اوپن ہوں گے یہ اب اپنے بائی ڈیفالٹ سارٹ ویر میں نہیں ا اوپن ہوں گے تو ان کو بائی ڈیفالٹ سارٹ ویر میں اوپن کرنے کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا جو کہ آپ نے ترطیب بر ترطیب میرے ساتھ چلتے جانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے وینڈو آر کرنا ہے وینڈو آر کرنے کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے آر ای جی ای ڈی آئی ٹی ریجڈیٹی اور ییس کر دینا ہے ییس کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایج کی کرنٹ یوزر ایج کی کرنٹ یوزر کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے سارٹ ویر پہ سارٹ ویر والے لنک کو اوپن کر کے آپ نے جانا ہے مائکرو سوٹ مائکرو سوٹ میں آگے آپ کرتے جائیں گے وینڈوز وینڈوز میں جا کے آپ نے کرنا ہے یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے کرنٹ ورزن کرنٹ ورزن میں جا کے یہاں آپ نے ایکسپلور ایکزی کی فائل دیکھنی ہے یہ آ گئے ایکسپلورر ایکسپلورر میں جا کے آپ نے فائل ایکسٹریکٹر دیکھنا ہے یہ فائل ایکسٹریکٹر یہاں آ کے آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ کے یہ جو فائل ہیں یہ آپ پروپرٹیز میں جائیں یہ دیکھیں آپ کی لنک کی فائل ہے مطلب لنک کی فائل ہے آپ نے لنک دیا ہے اور ڈیکسٹریکٹر کے ساتھ اپنے سارٹ ورزن کو تو اس کو کرنے کے لیے اب آپ کو لنک والی فائل دھوننی پڑے گی مطلب جو بھی ہماری ایکسٹینشنز ہیں وہ ساری ہماری یہاں شو ہو چکی ہیں تو یہاں ہم یہ ہمیں آ گیا ل.لنک اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ یوزر چائز اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے یہ ڈلیٹ آ گیا اس کے بعد اوپن ویڈ لیسٹ تو اس میں جتنے ڈیفالٹ کے علاوہ جتنے بھی اس کے بنے ہوئے کاپیز بنے ہوئی ہیں ان کو آپ نے سیلیکشن مارکٹ ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد اوپن ویڈ آ جانا ہے اس کو بھی فائل کو ہم نے ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپل اپنے ٹاسک مینجر پہ جانا ہے ٹاسک مینجر میں اب آپ ایکسپلورر والی مطلب ایکزی فائل جانسی ہے جو ہماری ورک کر رہی ہے اس کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے اب یہ آگئے ایکسپلورر ایکزی فائل ٹھیک ہے اس کو انڈ پروسس کریں گے تو ہمارے جتنے بھی ڈیکسٹوپ کے آئیکن ہیں یہ سارے ڈلیٹ ہو جائیں گے اب دیکھ رہے ہیں بلکل ڈیکسٹوپ میرا خالی ہو گیا اب دوبارہ یہ آئیکن لانے کے لیے ہم فائل پہ آئیں گے اب نیو نیو کرنے کے بعد سی آگے کولن پھر آگے سلیش پھر آگے آجے گا ونڈوز پھر سلیش پھر ایکسپلورر اور ڈاٹ ایکزی فائل یہ کریں گے اوکے کریں گے تو ہمارے وہی آئیکن آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی حالت میں تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا